اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں جمہو کشمیر کے مکہ منتری کا پد سنبھالتے ہی مفتی محمد سعید نے ایک بوادد بیان دے دیا مفتی محمد سعید نے کہا کہ جمہو کشمیر میں شانتی پونڈ چناؤ کے لیے بارڈر پار سے پاکستان نے بھی صحیح ماحول بنایا مفتی نے کہا کہ ہریت اور پاکستان کی وجہ سے بھی شانتی پونڈ ویدھان سبا چناؤ ہوئے مفتی بولے کہ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا تو شاید چناؤ ایسے نہیں ہو پاتے مفتی محمد سعید کے اسی بیان پر ویپکش نے ان پر نشانہ سادہ ہے ویپکش نے بیان پر کیا سوال اٹھائے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے سنیے مفتی محمد سعید کا یہ ویوادد بیان جو جمہو کشمیر میں اب کی بار اسمبلی چناؤ ہوئے ان کے بھی ایسٹس ہیں حریت ہے اور ملٹنٹ ہے خدا نخواستہ اگر وہ اس کو کچھ کرتے کچھ ایسی ایسا کام کرتے اتنا چناؤ نہیں ہوتا لوگوں کا پارٹسیفیل نہیں ہوتا ہمیں پرائیڈ ہے گورب ہے فقر ہے اس بات کا صدق شہر نے جو دل ہے جیسے جمعو شہر جمعو کا دل ہے وہ دل ہمارے سامنے آیا وہاں کے لوگوں نے بھی پارٹسیپیٹ کیا اس میں میں لگتا ہے پار کے لوگوں نے بھی اٹموسفیر کو کنڈیوسیو بننے دیا کہ میں ہماری سبمیشن کہ نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ کر لیتے کچھ آپ کو معلوم ہے کتنا محمودی سے اکشن تو رہا تھا وہاں سے دیموکریٹی پروسس پرسید جمعو چلتے ہیں ہمارے سامنے آتا رامن سینی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں رامن یہ بتائے گا مکہ منتری بنتے یہ پہلا بیان مفتی محمد سعید کا آیا ہے پہلے بتائیے پرتکریہ ہیں جو وپکش کی آ رہی ہیں وروڈیوں کی آ رہی ہیں وہ کس طرح کی آ رہی ہیں نشید روپ میں دیکھیں نیشن کانفرنس نے بڑا سوال اٹھایا ہے کیونکہ مفتی محمد سعید نے آج پت اور گوپنیتا کی شپت لیتے ہی جو ہے پہلی پریس کانفرنس ان کی جوائنٹ پریس کانفرنس تھی ڈاکٹر ننبل سنگھ جو مکہ منتری ہیں جمعو کشمیر میں ان کے ساتھ ایک سی ایم پی پر اپنا ویورہ دینے کے لیے سی ایم پی پر کس طرح سے رجی مندی دونوں پارٹیوں کی بیچ میں بنی ہے اس کو لے کر تھی لیکن وہ کہیں نہ کہیں دوسری بار چیف منسٹر بننے کی خوشی میں اتنے اتاولے ہو گئے کہ ایک دم سے انہوں نے پاکستان اور پاک پرست آتنگ وادیوں کی جو ہے وہ بڑی بڑھ چڑ کر جو ہے ان کو ان کی پیٹ تھپ تھپائی ہے کہ جو جمعو کشمیر میں ابھی پچھلے چناؤ ویدان سبا کے جو چناؤ ہوئے ہیں اس میں اگر پاکستان یا آتنگ وادی چاہتے تو بڑی بارداتوں کو انجام دے سکتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انہی کی بدولت جو ہے وہ اس طرح کا ماحول بنا اور اس طرح کی جو لوگوں کی شموریت تھی چناؤ میں وہ ہو پائی لیکن وہ کہیں یہ کہیں نہ کہیں یہ بھول گئی کہ مدان کے دوران ہی اڑی میں چلی رمان ہم آپ کے پاس آئیں گے فیلال جو پرتکلیاں ہیں ہمارے پاس ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں اور جانیں گے آپ سے کہ اس کے پیچھے سیاست ہے یا صرف ایک سلپ آف ٹنگ اس کو کہیں گے مفتی محمد سعید کے بیان پر جمعو کشمیر کے پورو سی ایم عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا ہے عمر نے بی جے پی سے پوچھا ہے کہ مفتی کے اس بیان پر وہ کیا سوچ تھی ہے عمر نے کہا کہ جمعو کشمیر کے سی ایم تو راجے میں شانتی پونھ چناؤ کے لیے پاکستان کی وجہ پاکستان کو بھی ایک وجہ بتا رہے ہیں ایسے میں بی جے پی بتائے کی چناؤ کرانے میں سینہ اور چناؤ آئے ہوگ کا کیا رول تھا رمان تو اس طرح کی پرتکلیاں سو بھاوک تھیں ظاہر سی بات ہے جس طرح کا بیان مفتی محمد سعید کی طرف سے مکہ منتری کی طرف سے آیا ہے اس کے بعد یہ سوال ویروہدیوں کا اٹھانا جائز ہے کہ تو پھر کیا رول تھا جو سینہ نے وہاں پر اتنی محنت کی جو چناؤ آئے ہوگ نے اتنے انتظام کیے کیا وہ کچھ نہیں تھے پاکستان نے جو رول پلے کیا پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا حریت کی طرف سے کچھ نہیں ہوا ملیٹنٹس کی طرف سے کچھ نہیں ہوا اس کو انہوں نے گنایا نشط روپ میں بی جے پی کیونکہ سرکار میں ساجے داری ہو گئی ہے اب اسے اس بات کا لے کر جواب دینا پڑے گا کیونکہ لگاتار بی جے پی پاکستان پر اس طرح کے عروب لگاتی رہی ہے کہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور میں آپ کو بتا دوں ادھمپور میں جب پردان منتری کی ریلی تھی اسے ایک دن پہلے جو جمہو کے ارنیا میں چار آتنگوادی سیما پار سے آئے تھے اور ایک بنکر کو انہوں نے پورا اپنا کیپچر کر کر وہاں پر بڑی شتی پہنچائی تھی اور اسے پہلے جو ہے مدان کے ایک دن پہلے اوڑی میں سینہ کے جو سینہ کا ایک علاقہ تھا وہاں پر بڑی بڑی آتنگی واردات کو انجام دیا تھا اس میں کہیں سینہ کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے ان سب چیزوں کو ایک دم سے پرے رکھ دیا مفتی محمد سہید نے اور کہیں نہ کہیں جو اچھا چلیے یہ بتائے گا رمن ایک سوال جو کی بی جے پی اب تو کیونکہ ساتھ میں ہے مفتی محمد سہید کے ساتھ میں مل کر سرکار بنائیے دونوں ہی دلوں نے لیکن پہلے بھارتی انتہ پارٹی کے نیتہ یہ آروپ لگاتے رہے ہیں کہ ایک سوفٹ کورنر مفتی محمد سہید کے دل میں ہے وہاں پر حریت نیتاؤں کو لے کر یا وہاں پر پاکستان کو لے کر کیونکہ پاکستان سے باتچیت پر بڑا زور وہ دیتے رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا جو بیان تھا وہ ایک ڈیلیبرٹ موو تھا ایک راجنیتک رانیتی کے تحت انہوں نے یہ بیان دیا ہے مفتی محمد سہید ہو یا پی ڈی پی کی کوئی بھی نیتا ہو وہ لگاتار پاکستان کے ساتھ باتچیت حوریت کے ساتھ بینہ شرط باتچیت کرنے کے لیے ان کی پیشکس پہلے سے بھی رہی جب مفتی اور جب مفتی اور موڈی کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت انہوں نے سی ایم پی کا کھولاسا نہیں کیا تھا کہا تھا کہ جب ہم شہپت گرن کریں گے اس کے بعد سی ایم پی کا کھولاسا کریں گے لیکن ایک شرط انہوں نے کھولے عام رکھ دی تھی کہ پاکستان سے آپ کو باتچیت جمہو کشمیر میں اگر شانتی استعافت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو باتچیت کرنی پڑی گی تو کہیں نہ کہیں ایک بہت سوچا سمجھا قدم ہے پی ڈی پی کی طرف سے کہ پہلے دن سے ہی ایک پریشر بیلٹ کیا جائے تاکہ جو ایلیشیٹیو موڈی گورنمنٹ نے جو موڈی سرکار نے جو لیا ہے اس کو لگاتار آگے بڑھایا جائے چلیے رامان بہت بہت دنیواز اس پوری جانکاری کے لیے شکریہ آپ کا ساجہ سرکار بننے کے بعد بی جی پی مہا سچیو رام مادو نے سرکار کا ایجنڈا صاف کیا رام مادو نے کہا کہ اب بھی کئی مددوں پر اسہمتی ہے لیکن بات چیز جاری ہے رام مادو جی ہمارے ساتھ اس پوری سرکار کے فارمیشن نے بڑی اہم بھونکاری ہے رام مادو جی ابھی سرکار بن گئی آپ کی نظر میں سب سے بڑا ایجنڈا سب سے بڑا آپ کا فوکس کیا رہے گا دیکھیں سرکار کے لیے میں مارک رہا ہوں کہ تین ایجنڈ آئیٹمز ہوں گے موڈشلک سے ایک تو پیس اس راج میں شانتی کو بہال رکھنا ہے دوسرا ریہابیلٹیشن کا بہت بڑا چالنگی سرکار کے سامنے ہے جو فلٹس میں ایفیکٹیل پیجن سے ویجیشکر کشمی ریہاتی کے اندر اور تھوڑا وہ جمعوں میں بہاں بہت بڑے بیوانپ ریہابیلٹیشن کا ایکیوٹی کو انڈیٹیک کرنا چھو اور تیسرا تینوں ریجنز میں اچھا ڈیولپمنٹ اس میں تینوں ریجنز میں سمان ایک وکاس کے لیے سبھی بیوستائیں کھڑا کرنا میں مانتا ہوں کہ دیزار دی تری ایپورٹنٹ چالنگی اور ایک بڑا چلنگ جی بھی جو آپ لوگوں کے الگلے مددے تو ان کو کیسے آپ ایک ویٹ فارم پہ لے اس سارے مددوں پر ہم نے ہمارے کامل منموم پروگرام میں ہمارے اپنے سانچہ جو سمجھداری ہے اس کو ہم نے بتایا تھا اور ایک جو ارن فر سپیشل باریٹ کی بات کرنے والے اس کے بعد آپ کو اس میں کیا ہم نے کہا ہے اور جنتہ کس طرح سوکار کرے گیا آپ لوگ گٹ بندن کو چونکہ آپ لوگ اندوسرے کے خلاف چلاؤ رہا تھا بڑی اداوت تھی الیکشن کے ٹائم میں جنتہ کے مینڈریٹ کو سممان کرنے کے لیے ہی یہ گٹ بندن کا نرمان ہوا اور جو آپ سنتوشت نے جس طرح سے بٹوارا ہوا ہے منتر پرشت کا جو بٹوارا اس سے آپ سنتوشت نے کے اندر میں لینے آپ کی یہ چاہے کہ پی ڈی بی کے اندر میں بھی سیوگ کرے آپ کا میرا سبجیکٹ نہیں ہے کے اندر سرکار کا بھی کے اندر کے لوگ سلچیں نہیں پر جمہو کشمیر کے حساب سے یہ ٹھیک رہے گا اگر پی ڈی بی کے اندر میں شامل ہوتی آپ کے ساتھ کے اندر میں شامل ہوتی کے اندر کے سرکار کے لوگوں یہ وہ تہیر ہے پر آخری بات سارے ویروت ختم ہو چکے جہاں ویروت ہے اس کا بھی ہم نے پشتتا سے سویکار کیا ہے ان مددوں پر ہمارا ویروت ہے یہ بات ہم نے سویکار کیا ہے یہ آپ نے ایوانداری سویکار کیا ہے رحمہ دو جی ہمارے ساتھ میں ملسین بات کرتے ہیں بڑی اہم بات کے لیے کہ جہاں پر ویروت ہیں ان ویروتوں کو بھی سویکار کیا ہے اور اس بات کی پوری امید در رہے ہیں کہ یہ سرکار اپنے ایجنڈے پر جنہوں گناہے آگے بڑھے گی حالانکہ یہ راستہ اپنے آپ میں خاصا چناؤتی پور ہے کیونکہ بابر مسعود کے ساتھ عوشہ کپدھ ہے انڈیا ٹی وی چمو